اسلام علیکم میرے میں ڈاکٹر محمد عمران ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج میں جو آپ سے ڈیزز دسکس کرنے لگا ہوں اسے پولیو انسیبلی ملیشیا کہتے ہیں جسے ہاں یہ میٹاپولیک ڈیزز ہے اور اس کے دوسرے نام ہیں ڈی جنریٹیو ڈیزیز اسے دوسرے نام ہیں ویٹامین بی ڈیفیشنسی اور تھامین ڈیفیشنسی سے ہم کہتے ہیں چونکہ اس میں دماغ کا جو وائٹ اور گرے میٹر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس نروس سائن آتے ہیں اس میں اور ہم اسے پولی انسیبلی ملیشیا کہتے ہیں اور یہ عام بیماری ہوگی ہوئی ہے بکریوں میں اور کیڈز میں اس لیکچر میں ویڈیوز ہیں لاسٹ میں آپ ملحظہ فرمائیں اس میں جانور کا بتایا گیا کلامات کیا تھی اور وہ کیا کر رہا تھا اور اس کی کیسے جو اس کے ایٹیالوجی ہے کیسے ہوتی یہ بیماری یہ بیماری جب جانور سبز چارہ چارہ ہو جو گرین ہو وہاں سے بھی ہو سکتی ہے اور ہسٹری میں یہ ہے کہ جانور اچھا بلا کھا پی رہا تھا ہیلڈی تھا اور ایک دم سے گر گیا لیکن جب اس کا کلینکل ایگزائمینیشن یا فیزیکل ایگزائمینیشن کیا جاتا ہے اس میں سائن کیا آتے ہیں اس میں نمبر وان ہے کہ جانور کی جو کنجیکٹ آئیوہ ہے وہ پینک ہو جاتی ہے جانور سرکر میں بھی موگ کرنا شروع کر دیتا ہے جانور آففیڈ ہو جاتا ہے جانور خانہ بھی نہ چھوڑ دیتا ہے جانور کا جسم جو ہے وہ جٹکے لینا شروع کر دیتا ہے جو اس کے مسلز ہیں پٹھے ہیں وہ جٹکے لینا شروع کر دیتا ہے ایک طرم ہے نسٹیگمیس یعنی کہ جانور اپنی آنکھ گھمانا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ کنولجنس بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اپنا سر جو دیوار کے ساتھ جوڑ لیتا ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے ایک علامت ہے جانور اپنے آنکھیں گھمانا شروع کر دیتا ہے تارٹیکولس جانور اپنی گھردن پیچھے کی طرف موڑ لیتا ہے یا جانور اپنی گھردن آسمان کی طرف اوپر کی طرف ترن کر لیتا ہے یا جانور جب بیٹھنے کا جو سٹائل ہے وہ لیٹرلی کمبینسی میں یا سٹرنلی یعنی پنجے زمین کی طرف ترن کر کے موڑ کے ویسے بیٹھ رہا ہے یا ایک سائٹ پر لیٹ کے ویسے لیٹ جاتا ہے تو یہ اس کی علامات ہیں اگر ہم اس کو پیتھو چینلی پیتھو چینلی سے دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے کیسے یہ بیماری ہوتی ہے جو گرین فارڈر ہے گراس ہے یا بریکن فرن ہے یہ ایک خاص قسم کا اچارہ ہے یا ترنیپس ہیں سجم والی جو گراس ہے اس میں جب جانور کھا لیتا ہے کیونکہ اس میں تھائمین ایس انزائم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور جو بکری ہے یا گوٹ ہے یا اس کا بچہ ہے وہ تھائمین ایس انزائم کی زیادتی ہو جاتی ہے جب برین سے ای ٹی پی کے فارم میں انرجی دینی ہوتی ہے تو ای ٹی پی سے ان ایبل ہو جاتا ہے کہ وہ تھائمین ایس انزائم کو میٹابولائز کر سکے اور وہ تھائمین پروڈیوس کر سکے اس لئے اسے ہم پولی انسیفلو ملیشیا کہتے ہیں یا تھائمین ڈیفیشنسی یا وائٹامین بی ون ڈیفیشنسی کہتے ہیں اب اس کا نیکروپسی فائننگ کیا ہے جب ہم پوسٹ مادم کر دیتے ہیں جانور ڈیٹ ہو جاتا ہے اس سے تو اس کے دماغ میں میڈیولا میں یا کارٹیکس میں ہیمورجز ملتے ہیں چھوٹے ہیمورجز ملتے ہیں جس سے یہ انڈیکیشن کی جاتی ہے کہ یہ وائٹامین بی ون تھائمین یا پولی انسیفلو ملیشیا کی یہ بیماری ہے اب اس کا علاج کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ میں جانور کو سب سے پہلے اس کے جو نارمل تھائمین ہے وائٹامین بی ون ہے اس کی ریشو ہے تیس سے ساٹھ مائکو گرام پر ڈیسی لیٹر اور اس والے بیماری میں جانور کے جو تھائمین کے کنسنٹریشن ہے وہ ٹو پائنٹ فائیو مائکو گرام پر ڈیسی لیٹر ہو جاتی ہے جس سے جانور یہ والے سیمٹم نروس فام دیماغ والے سیمٹم شو کرتا ہے یہ اس بیماری میں جانور ایک سے دو دن کے اندر ڈیٹ ہو جاتا ہے اگر تو شروع میں سٹارٹ میں یہ بیماری ڈائیگنوز ہو جائے اس کا پتہ چل جائے پھر تو یہ ممکن ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے اگر زیادہ لیٹ ہو جائیں یعنی کہ علامات زیادہ ہو جائیں نروس کی دماغ کی تو مشکل ہے کہ جانور بھٹ جائے اس کے علاوہ جو ڈرگ یوز کی گئی انجیکشن یوز کی گئے وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے بینزیل پینسلین دس لاکھ یونٹ ڈین لاکھ یونٹ اس کے وہ ہی ڈیوز کرنے ہیں اور تھائیمین انجیکشن فارم میں اس کو ڈیوی کریں اور اس کے علاوہ جانور کو کنسنٹریٹ ڈائٹ دیں اکھانے کو گرین فارڈر سے آوائیڈ کریں جس میں تھائیمین ایز انزائن اکسیس میں ہو سفر ڈیوی 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 موسیقی موسیقی موسیقی